نماز ہی کے حوالے سے اور ایک مائیک میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اس کی حد کیا ہے یعنی کتنا مجمع ہونا چاہیے اچھا سوال ہے ماشاءاللہ اس وقت یہ ہے کہ دس بیس آدمی تبیل آرڈ سپیکر کے استعمال کر لیا جاتا ہے یہ نہیں چاہیے ہمارے فقہ اہل سنت کے درمیان اختلاف ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نماز میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال نہ کیا جائے اور ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ استعمال کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں میں بھی جائز کہنے والوں میں ہوں لیکن ہم احتیاط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ جہاں مجمع زیادہ ہو امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے یا مجمع کئی منزل پر ہے نیچے کے منزل پر بھی ہے اوپر اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر اللہ مکبرین کا صحیح انتظام نہیں کرتے اس کی وجہ سے اوپر والوں کی یا دور والوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی نمازوں کو خرابی سے بچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز بہت درست ہے نماز میں کوئی خرابی یا کوئی قرآت نہیں آئی گی بس اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جہاں بجلی آتی جاتی رہتی ہے تو وہاں کنیکشن لاؤڈ سپیکر کا بجلی سے نہ رکھیں بلکہ بیٹری سے رکھیں تاکہ نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر کے فیل یا خراب ہونے کا کوئی شبہ نہ رہا ہے اچھا لاؤڈ سپیکر ہو اچھی بیٹری ہو کنیکشن لاؤڈ سپیکر کا بیٹری کے ساتھ ہو تاکہ وہ درمیان میں جواب نہ دیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز بہت درست ہے موسیقی موسیقی